ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیلی ویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولئے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمداد حسین شہزاد اور لنڈن سے اپنے ویلوگ لنڈن ٹاک کے ساتھ آپ کے خدمت میں آج پھر حاضر ہوں ستائیس مئی جمعت المبارک ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو اور آج میرے پاس پاکستان سے ایک انتہائی اہم خبر ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کس کس اینکر کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان کے پرگرام بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان کے بڑے انکر سابر شاکر کو کس کے کہنے پر ایئر وائی سے نکالا گیا اس کے بارے بھی بڑی معلومات ہیں اور جو میں آپ تک شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاؤں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں دوسرے دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ مفید معلومات آپ تک پہنچتی رہیں ایک شکرائب یہ بھی آ رہی ہے کہ میرے پروگراموں کے نوٹیفکیشن لوگوں تک نہیں پہنچتے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ تک نوٹیفکیشن نہیں پہنچ رہے تو گھنٹی کے بٹن کو ایک مرتبہ پھر دبائیں اور آر نوٹیفکیشن کے بٹن کو دبا کر کر اپنے نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ناظرین سب سے پہلے پاکستان سے بڑی خبر جو کہ لانگ مارچ کے ختم ہونے کے بعد آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک معروف ٹیلیویزن چینل اے آر وائی کے معروف انکر سابر شاکر کو اے آر وائی سے فارغ کر دیا لیا ہے اب ان کا تو یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اے آر وائی خود چھوڑا ہے لیکن ہمارے مصدقہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ چونکہ وہ بیلاغ جنرلزم کر رہے تھے حق اور سچ کی آواز لے کر آگے بڑھ رہے تھے اس لیے اسٹیبلشمنٹ اور ان اداروں کو جو کہ حق اور سچ نہیں سننا چاہتے ان کو یہ بات ناغوار گزری اور خصوصی طور پر کچھ ایسے لوگوں کے کہنے پر کہ جن کے بارے میں ہم اور وہ سابر شاکر اظہار اشار کرتے رہتے ہیں ان کو اے آر وائی سے نکال دیا گیا یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی اس سے پہلے جب سابر شاکر کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آ رہی تھی تو یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ شاید ان کو اٹھا لیا گیا ہے لیکن اس کے بعد سابر شاکر نے خود ہی اپنی ایک ویڈیو میں اس بات کا اظہار کر دیا اور آئندہ آنے والے دنوں میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کرنے کا بھی اندیہ دیا اور کہا کہ انہوں نے اے آر وائی کو چھوڑ دیا ہے لیکن میں اب بھی اپنی اس خبر پر انسسٹ کر رہا ہوں کہ اے آر وائی سے سابر شاکر کو نکالا گیا ہے کس کے کہنے پر نکالا گیا ہے یہ آنے والے دنوں میں سابر شاکر خود ہی بتا دیں گے یا پھر یہ اخبارات اور ٹیلیویزن چینلز پر خبریں آنا شروع ہو جائیں گی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے عمران خان کی حکومت کے دوران میاں شو باز شریف نے لنڈن کے ایک صحافی کو ایکسپریس نیو سے کروا دیا تھے اس بنا پر فارغ کروا دیا تھا کہ وہ جہاں بھی لنڈن میں جاتے تھے وہ جنرلسٹ ان کے پیچھے پیچھے مائک لے کر سوالات پوچھا کرتا تھا جس کی وجہ سے ان کو خاصی پریشانی تھی انہوں نے سوسی درچسپی لیتے ہوئے ایکسپریس ٹی وی جنرل کے مالکان کو کہا اور اس صحافی کو نوکری سے فارغ کروا دیا گیا یہ بتیرہ ہے ان کا امپورٹڈ کریمینل وزیر آدم اور ان کے بھائی کی حکومتوں کے دوران بھی ایسے کئی واقعات ہوئے جب سی فرمان نے پاکستان کے بڑے اخوارات سے لوگوں کو نکالنے کے لیے مالکان پر دباؤ ڈالا ایسے کئی واقعات سے یہ تاریخ بڑی ہوئی ہے کہ جس میں ان شریف برازران نے اپنے دور حکومت میں صحافیوں کو ملازمتوں سے نکالا کیونکہ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ حامد میر جیسے میر جعفر اور میر صادق اور غریدہ فاروقی جیسی غلازت سے بڑی جنرلزم کرنے والی صحافیہ اور سرکاری حجن جس کو میں کہا کرتا ہوں آسما شراضی اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے صحافی صافی جو لفافی کے نام سے مشہور ہیں وہ ان کی تاریخوں کے پل بانتے رہیں ورنہ یہ ان کو نوکلیوں سے نکلوانے میں یہ مشت جو ہے وہ فیصلہ کر دیا کرتے ہیں اور اسی طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ سابر شاکر کو جو ہے وہ ایروائی سے نکلوا دیا گیا ہے لیکن سابر شاکر نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے خود ہی ایروائی چھوڑ دیا ہے کیا وجواز ہو سکتی ہیں چلتی ہوئی نوکلی اور روزگار کو چھوڑنے کی یہ تو آنے والے دلوں میں ایک اس کے علاوہ حاضرین کل پاکستان میں تین بڑے قومی اسیمڈی میں بل پیش کیے گئے اور یہ ایسے بل ہیں کہ جو ایک کرائم منسٹر کی حکومت ہی پیش کر سکتی تھی یہ پاکستان کی تاریخ کے سیاسترین بل ہیں جن میں پاکستان سے باہر بسنے والے نوے لاکھ پاکستانی جو اوورسید پاکستانی کی کہلاتے ہیں ان کو ووٹ کا حق دینے سے محروم کر دیا گیا ہے یہاں میں ہی آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ دنیا کی تہذیب یافتتوں میں لوگوں کو ووٹ کا حق دینے کے حق میں ہوتی ہیں لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جنہوں نے نوے لاکھ کی شریعت والے اوورسید پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے محروم کر دیا کیونکہ میاں شعبہ شریف کی ہوتیڈ حکومت اوورسید پاکستانیوں سے ڈرتی ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا سلسلہ برقرار رکھا جائے تو یہ پاکستان کے پچاس سے پچپن ہرکوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں جس کے ندائج یقیناً عمران خان کے حق میں آئیں گے کیونکہ میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف کے لندن میں واقعہ گھر کے سامنے جس طریقے سے اوورسید پاکستانی مظاہر کرتے ہیں اور کینڈا جپان دنیا کے دیگر ممالک میں اوورسید پاکستانی جس طرح پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان اور پاکستان کی خوشحالی کا ساتھ دیتے ہیں یہ چور ڈاپور روٹیرے ان سے ڈرے ہوئے ہیں اس لیے انہوں نے یہ بل پاس کر دیا کہ پاکستان کے باہر بسنے والے اوورسید پاکستانیوں کو ووڑ کا حق نہیں دیا جائے گا ہوگا کیا اب یہ اپنے چاچے ماموں گلو بٹوں کو مقصود نشستوں پر یہ پاکستان کی قومی سیملی میں لے کر جائیں گے اوورسید پاکستانیوں کے لیے نشستیں مقصود کریں گے اور وہاں پر لندن کے غنڈے موالی بدماش کریٹر کارٹ کے فرڈیے وہ جو ہیں وہ اپنی اس خواہش کو پورا کر سکیں گے کہ جس کے در یہ وہ پاکستانی اوورسیز میں بسنے والے لوگوں کو لوٹ سکے اور ان کی جیلی نمہندگی کرتے ہوئے اپنی من مرضی کے اقدامات اور قبضہ قبضے کر سکیں لوگوں کی پراپٹیوں پہ اور اس طرح کے دوسرے جرائم میں جو ہے کیونکہ یہ میں کہا کرتا ہوں کہ کرائم منسٹر اور مچھل باندری جس کو میں کہتا ہوں وہ جو داخلہ ہے ان کا یہ مقصد ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو اوپر بھی ڈاکا ڈالا جائے اور یہ ہمیشہ سے اوورسیز پاکستانی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ناظرین بڑی ہی اہم خبریں وہ ہیں کہ جو جھوٹوں کی نانی آج سارا دن بولتی بلکہ جھوٹوں کی نانی کے چاچا جی بھی جو ہے وہ جھوٹ بولتے رہے ان کا یہ کہنا تھا وزیراعظم پاکستان پرائم منسٹرہ پاکستان کا کہ کہیں پر شیلنگ نہیں ہوئی کوئی گھر کی دیوار نہیں پھڑانگی گئی اور کہیں پر عورتوں کی بیزتی نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی گرفتاری ہوئی میں تو عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے محلے میں امراصر میں ان کا بھی تعلق امراصر سے ہے ایسے لوگوں کو مینٹل کہا جاتا تھا کہ جن کی کوئی زینی استاد نہیں ہوتی تھی اور وہ بے پرکی اڑایا کرتے تھے اسی طرح یہ جو مینٹل وزیراعظم ہے اور ایسا وزیراعظم کے جو کرائم منسٹر ہے جس کو جس کی اپنی زمانت جو ہے وہ ہونے والی ہے فرد جرم آئد ہونے والی ہے اور منی لانڈنگ کے اربول پہ جو اس پر کیسز ہیں اس نے یہ کہہ کر قوم کی اس بات کا مزاق اڑایا ہے کہ پرسوں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی کہیں پر شیرنگ نہیں ہوئی اور تصویروں میں ویڈیوز میں آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس گردی کا بنتہاز استعمال کیا گیا اور کریمینر وزیراعظ داخلہ پاکستان نے پولیس کو کھلی چھوٹی دے دی سوہیل چودری کو کھلی پولیس ہے کہ وہ لوگوں کی گاڑیوں کو توڑتے پھوڑتے رہے اور خواتین کی بے حرمتی بھی کرتے رہے لوگوں کے گروہ کی دیواریں پڑھانے کی تو کئی ویڈیوز ہیں اور دوسری طرف جب چچا جھوٹ بول رہا ہے تو بتی جھوٹوں کی انٹرنیشنل نانی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو پٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ ہی نہیں کیا تھا اور عمران خان پٹرول کی قیمتیں بڑھا رہا تھا اور جب عمران خان نے پٹرول کی قیمتیں بلائیں تو کیا کہتی تھی آپ کو یہ ویڈیو بھی میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں کہ دکھائیں اور پھر آج کی ویڈیو بھی دکھائیں کہ آج کیا جھوٹ بول رہی ہیں آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں سب سے افسوسناک جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح عوام کے اوپر آج پیٹرل بوم جو ہے وہ ان کے اوپر بجلی بن کے گرا ہے آج جن لوگوں کی تنخواہ آج بھی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو آج بھی بیس ہزار یا اس سے کم پہ مہینے میں گزارہ کر رہے ہیں سب بنی گالا میں نہیں رہتے سب کی سرکاری گاڑیاں نہیں ہیں فراتے بھلتی ہوئی مسیڈیز نہیں ہیں جن کے اندر سرکاری پیٹرل ڈالتا ہے عوام کی جیبوں سے نکل کر وہ پیٹرل آتا ہے اور جو آج آٹا مافیا بجلی مافیا ڈیزل مافیا پیٹرل مافیا جو کہ عمران خان کے اردگرد سب نے گھیرہ ڈالا ہوا ہے آج ان کی جیبیں جو بھری گئی ہیں وہ سب عوام کے پیسے سے عوام کی جیبوں سے نکلا ہوا پیسہ ہے اور عوام کا کیا قصرور ہے کہ وہ اس نالائق اور نا اہل حکومت کا زیر اطاب ہے روز ایک نئی قیامت ان کے اوپر ٹھوٹتی ہے اور جو ہمارا حکمران بن کے بیٹھا ہے وہ آئی ایم ایف کو خدا حفظ کہنا یہ سارے نواز شریف حکومتوں کے کارنامے ہیں اس میں کسی بھی حکومت پر اپنا کوئی حصہ نہیں ڈالا اس میں سی پیک کو بھی آپ شامل کر لے ہاؤئیور میں یہ بات آج کرنا چاہتی ہوں کہ آج ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ٹاکس ریزیوم کی ہیں تو انہوں نے اتنا بڑا پرچہ ہمیں پکڑا دیا کہ یہ وہ معایدہ ہے جو امران خان آئی ایم ایف کے ساتھ کر کے چلا گیا تھا جس کی وجہ سے آج اگر قیمتیں نہ بڑھائی گئیں آئل کی پیٹرل کی ڈیزل کی تو ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے یہ تو ناظرین آپ نے جوٹوں کی نانی جریوں زیادہ چیرے سے جھوٹ بولتے ہوئے کتنی بری لگتی ہیں خوفناک لگتی ہیں کہ جو کہہ رہی تھیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بنانا بہت بڑا ظلم ہے اور تیس روپے فی لٹر مسلم نیگ نون کی تحادی امپورٹنڈ گورنمنٹ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر عوام پر ایک پیٹرول بم گیا ہے اس کے بارے میں یہ کیا جو ہے جس کی فیشن دیتے ہیں اب کیا باتیں کرتے ہیں اب آئی ایم ایف کے پاؤں پڑے ہوئے اور میں جبکہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ یا تو یہ گلے پڑ جاتے ہیں ہیں یا پھر یہ پاؤں بڑھ جاتے ہیں لیکن یوں لگتا ہے کہ ان کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں کیونکہ اگر یہ کل پیٹرول کی چینتیں نہ بڑھاتے تو آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے جو کہ ابھی تک ملا نہیں ہے وہ پیکج ان کو نہ ملتا تو پاکستان بینک کرپٹ ہونے کے نزدیک پہنچ چکا تھا لیکن بہرحال ان کو یہ جو مشکل فیصلے جن ان کو یہ کہہ رہے ہیں یہ ان کو کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اپنی لوٹی ہوئی دولت قومی سزانے میں جمع کروا دے اور ایون فیڈ میں رہنے والے جیلی بیمار شریف جو ہے وہ اپنے فریڈ بیچ باج کر اور اس شو باج شریف کو جو کہ یہ کہتا تھا میں کپڑے بیچ کر اپنے کپڑے بیچ کر آٹا سستہ کروں گا اس کو چاہیے کہ بھائی کے کپڑے بچیجوں کے کپڑے بیچ کر اور جو اس کے بچے جو ہیں بیوی جو ہیں تین تین چار چار بیویاں جو ہیں کوئی دوہا میں بیٹھی ہوئی ہے کوئی لندن میں بیٹھی ہے ان کے عللے تللوں پر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے ان سب پیسے کو کٹھا کر کے قومی سزانے میں جمع کر آئے اور عوام کو اس مسئیبت سے نجات دے جو کہ مہنگائی کی صورت میں یہ عوام کے سروں پر مصدر کر رہے ہیں لیکن کیونکہ جھوٹے ہیں ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے کی سزا دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے لیکن ان کو شرم نہیں آتی ان کا ایک خواجہ دا گواہ ڈڈو کہا کرتا تھا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ اسی خواجہ کے گواہ ڈڈو کے اندر بھی کوئی شرم نہیں ہے کوئی حیاء نہیں ہے پوری پارٹی بے شرموں سے بڑی پڑی ہے اور پاکستان کی عوام کو مصیبت و مسائب میں دکیل رہی ہے ملک کی پرواہ نہیں کر رہے ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے کون ہے کی بات میں ہر پروگرام میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے جنرل باجوا اور ڈی جی آئی ایس ندیم منجم کی گہری شاشیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اقدام جو ہے وہ فوج کے ان جنرلینوں کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہو وہ فوج جس نے پاکستان کی بقا کے لیے قربانیاں دیں جن کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں لیکن ان جنرلینوں نے اس فوج کے کردار کو داغ داغ کرنے میں کوئی قصد اٹھا نہیں چھوڑی کیا یہ وہی جنرل باجوا نہیں جو مریم نواز کے ہوتل کے کمرے کو توڑنے پر بلاول بھٹو کو فون کرتے تھے کیوں کرتے تھے جب آپ نیوٹرل تھے غیر سیاسی تھے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان معاملات میں دخل دیتے لیکن کیونکہ آپ اس وقت بھی عمران خان کی حکومت کو خنزور کرنا چاہتے تھے ساشیں کرتے تھے پہلے آپ یہ سارا کام کرواتے تھے اور اس کے بعد معافیاں منگواتے تھے اور پھر یہ سارا ارزام جو ہے عمران خان کی حکومت پر تھوک دیا کرتے تھے اب ابھی آپ انہی ساشوں میں مصروف ہیں لیکن یاد رکھیے تھا کہ آپ کا انجام اب بالکل قریب آ چکا ہے اور آپ کو پاکستان تو کیا آپ دنیا کے کسی کونے میں آپ کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اور پاکستان کو تباہ اور برباد کرنے کی ذمہ داری آلویز آپ کے کندوں پر رہے گی کیونکہ آپ نے نیوٹر ہونے کا نعرہ لگا کر اندر خانے ان اناثر کی مدد کی ہے جو پاکستان میں کرائم اور کرائم دنیا کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں ان کو اقتدار دینے میں آپ نے جو کردار ادا کیا ہے اس کا خمیدہ آپ کو دنیا میں تو بھگتنا ہی پڑے گا لیکن باجوا صاحب آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا اور وہاں یہ آپ کی وردی اور آپ کے سٹار وغیرہ کسی کام نہیں آئیں گے ابھی بھی وقت ہے پاکستان کی عوام سے ماں بھی مانگی دیئے ورنہ پاکستان کے ساتھ جس نے دغا کیا جس نے دھوکھا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت میں ذریل و خوار کر کے رکھ دیا پاکستان کی فوج پاکستان کو سرور پیش کرتے ہوئے میں ان جنرینوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی جان چھوڑ دیں جو پاکستان کو ساشوں میں دکیل رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ اب کیا کرنے والے ہیں اور پاکستان کو بچانے میں آپ نیوٹرل رہیں گے یا نون نیوٹرل رہیں گے اب آپ کو واضح طور پر اس بات کا جواب دینا ہوگا ورنہ پاکستان کی عوام آپ کو اس مقامدت منچا دے گی جہاں سے پھر آپ مقدر میں ذلت ہی ذلت لکھی ہوگی پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں